بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان صاحب شاکر وفاقی دارہ حکومتی سلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات بالاخر گورنمنٹ آف پنجاب مریم سرکار نے گھٹنے ٹیک دیئے اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے اجازت نامہ جاری کر دیا گیا ہے این نوسی جی سے کہتے ہیں اور یہ معاملہ بالاخر عدالتی حکم کے نتیجے میں عمل میں آیا اس کے مقابلے میں مریم سرکار نے ایک درخواست دائر کروائی کسی سے اور کہا گیا کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست تو کل صبح ہی خارج کر دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ پانچ بجے تک پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کا اجازت نامہ جاری کیا جائے جس کے بعد طویل مذاقرات ہوئے بہت تنگ کیا گیا ادھر پون ادھر پون ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ مجبور کمیشنر صاحب مجبور چیف سیکری صاحب تک معاملہ پہنچا مریم سرکار تک پہنچا کیونکہ مریم سرکار چاہتی تھی کہ یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے اور لاہور تخت لاہور جو ہے وہ پہلے ہی کھوکھلا ہو چکا ہے جاتی عمرہ کے لیے مزید کھوکھلا ہو جائے گا اس لیے اسے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیا گئے لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی تھی کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے اور اگر جلسے کی اجازت نام دی گئی تو پھر یہ جلسہ اختجاج کی صورت اختیار کر جائے گا اور نتائج کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی حکومت پر ہوگی عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ ساری جلسے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بنیاد بھی انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں اور پاکستان کا جو جمہوریت میں جو انڈیکس ہے عالمی اس میں بہت ہی برا ترین حال ہے اس لیے بہت زیادہ دیر تک بنیاد بھی انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا جا سکتا یہ بخوشی مریم سرکار نے جلسے کی اجازت نہیں دی بلکہ مجبوری کے عالم میں دی ہے کیونکہ اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ جو مریم سرکار یا سیاباد سرکار ہیں وہ بدستور بدنام سے بدنام ہو رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو جلسے کی اجازت کے لیے طویل ترین انتظار کروایا گیا اور طویل ترین انتظار کے بعد شام کو کہیں جا کے جلسے کا حکم نامہ جاری کیا گیا پہلے کنفیر پیدا کی گئی اور کہا گیا کہ فلان جگہ جلسہ ہوگا جلہ موڑ کا نو سی جاری کر دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ایکچول انو سی جو ہے وہ ہے کہانہ کے مقام پر لہور میں یہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے کوئی پچاس تقریباً شرائط ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو معذرت بھی کرنا ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک بیوقوفانہ حرقت ہے بہرحال جی اس سے پہلے گرفتاریوں کی بھرمار ہے اور آخری اطلاع آنے تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کارکنان کو اہدداران کو جرفتار کیا جا رہا تھا اور دوسری جانب کنٹینرز جو ہیں وہ بیشمار جو ہیں لاہور کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور راستے بند کیے جا رہے ہیں لیکن نئی جلسہ گاہ پہ انتظامات شروع کر دیا گئے اور وہاں پہ بھر فوراں کارکنان جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو ہے جلسہ گاہ کی صورتحال اور آج جو ہے لاہور کا جلسہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کیونکہ منارے پاکستان پہ اجازت مانگی گئی تھی منارے پاکستان کو لگا دیئے گئے تالے اور وہاں پہ پولیس کے بٹھا دیئے گئے پہرے اور اب ہوگا جلسہ جناب اور اس کے لیے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے خاص طور پر لاہوریوں کے لیے زندہ زلانے لاہور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس جانب کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ فارم پینتالیس جو ہیں وہ فارم پینتالیس سب سے زیادہ جو چوری ہوئے وہ لاہور میں ہوئے اور فارم سنتالیس سب سے زیادہ تقسیم ہوئے وہ لاہور میں ہوئے اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں مریم صاحبہ بھی ہاری ہوئی ہیں شباز شریف صاحب کا بھی کوئیسٹن ہے علی فان صاحب بھی کوئیسٹن ہے ہر سیٹ پہ ایک کوئیسٹن مارک ہے لیکن بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آجے بڑھتے ہیں قاضی فائزہ صاحب جو اس سسٹم کے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے اہم مرکزی کردار بلکہ کہنا چاہیے شرمندہ شرمناک کردار جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں اور کل انہوں نے ایک حرکت کی ہے اوپن کوٹ میں پہلے میں ذرا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کیس تھا ایک ریکٹر اسلامی یونیورسٹی سمینہ ملک ہیں وہ آئیں وہ ہیلچئر پہ آئیں اور ویلچئر پہ آ کے جی انہوں نے ہیرنگ اٹینڈ کی لیکن قاضی فائزہ صاحب نے ریکٹر خاتون ویلچئر پہ آنے والی جو کی علیل تھیں ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی ہے اور ان کا جو قاضی فائزہ صاحب کا جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے وہ جیسے جیسے لٹکتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے جواب ہوتا جا رہا ہے قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنے جذبات پہ اور اپنے حواست پہ قابو نہیں پا رہے اور حواست باختہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے کل ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ کافی مس بہیو کیا اور ان کے وکیل کو تو پولیس کے ذریعے کمرہ عدالت سے باہر نکلوا دیا اور ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں میڈیکل سٹرٹیفکیٹ کیسے جالی ہے ریحان الدین گورڑا ایڈوکیٹ نے کہا میڈیکل سٹرٹیفکیٹ اور دوسری دستاویات میں نام مختلف ہوں گے تو شک تو ہوگا اور ایچی سی کہتا ہے سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگیں کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں چیف جشن صاحب نے کہا تو کیا ایچی سی کا دفتر کسی دوسرے شہر میں ہے آن لائن شرکت کرتی تھیں یہ بات انہوں نے کہی اور جب وکیل نے کہا کہ آپ ذرا اپنے لب و لہجے کو درست کریں قاضی صاحب کو کہا آپ ایک خاتون کے ساتھ میس بہیو کر رہے ہیں آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ فیل فور جو ہے وہ کمرہ عدالت سے نکل جائیں اور انہوں نے کہا کہ میں ایک اپنے کلائنٹ کے لیے آیا ہوں اور جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں پولیس کو بلاتا ہوں قاضی صاحب نے پولیس کو بلایا سادہ کپڑوں میں ملبوس پتہ نہیں پولیس والے تھے یا جو بھی تھے ان کے ذریعے گولڑا وکیل اسلامی یونیورسٹی جو ہے ان کو وہاں سے باہر نکالا دیا انہوں نے کہا جی کہ آج عدالت میں بھی وہی جواب دے دیتا ہوں وکیل نے کہا ہم خاموش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بتتمیزی آپ بتتمیزی کریں اور اس کے بعد پولیس نے سادہ کپڑوں میں لوگ آئے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا اور ڈاکٹر سمینہ کو جب انہوں نے نکالا انہوں نے کہا جی آپ بھی جائیں صحافی نکلے تو قاضی صاحب نے پھر اس کے بعد صحافیوں پر چڑھائی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی قاضی صاحب نے اسلامی یونیورسٹی کے وکیل نے چیف جسٹس قاضی فائزہ پر اعتراض بھی آئیت کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ قاضی صاحب سے کہا کہ آپ بطور رکن بورڈ رکن اجلاس میں موجود رہے ہیں قاضی صاحب جو ہیں تو اس لیے آپ بورڈ کے رکن بھی رہے ہیں اس لیے مناسب ہوگا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں تو قاضی صاحب نے یہ بات ان کو تکلیف پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ سنیں اور اس کی وجہ ہے کہ جو پہلے ہی آپ اس میں فریق ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں تو قاضی صاحب نے کہا جب معلومات نہ دینی ہو تو اعتراض کر دیا جاتا ہے اور میرے کسی اہل خانہ کی ڈگری کا مسئلہ تو ہے نہیں تو یہ اعتراض ملک جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے گئیں تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ صحافی بھی چلے گئے اور جب صحافی گئے تو انہوں نے کہا کہ گالم گروچ کرو انہوں نے کہا جی صحافی جو ہیں یہ جا کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جب صحافیوں نے کمرہ عدالت چھوڑا تو انہوں نے صحافیوں بھی بھی چڑھائی کر دی اور انہوں نے کہا جی گالم گروچ کرو تو سب ٹھیک ہے اور سب سے آسان کام ہے چیف جسٹس کو گالیاں دینا اور اب انہوں نے پھر جرنلسٹوں کو بھی دھمکی دی انہوں نے کہا جی اب اگر میں نے توہین عدالت کا نوٹس لیا تو پھر میں نے جیل بھیجنا میں جیل بھیجنا شروع کر دوں گا اور جیل بھر دوں گا اور یہ بھی دھمکیاں لگائیں قاضی صاحب نے اور سمجھ نہیں آئی کہ قاضی صاحب کو آخر یہ ہو کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے یہ قاضی صاحب کا لیول چیک کر لیں آپ اور اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑے ہو کے ان کا حلف کے وقت ان کو ساتھ کھڑا کیا تھا اور یہ تاثر دیا تھا پوری دنیا کو کہ میں خواتین کی امپاورمنٹ کا بہت بڑا حامی ہوں لیکن یہاں پہ انہوں نے آج یہ حرکت کی اور کہتی ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ اگر ریکٹر بیمار ہیں تو کام نہیں کر سکتی تو اہدہ چھوڑ دیں تو یہاں تک قاضی صاحب گئے ہیں اب قاضی صاحب نے ایک اور قاضی صاحب کی ایک حرکت اور بتاتا ہوں میں کیونکہ کل قاضی صاحب نے آنن فانن ایک آڈینیس جاری کروایا وہ آپ کو معلوم ہے اور ججس کمیٹی سے مطالق اختیارات میں اضافہ کروایا ایک آڈینیس کے ذریعے اور اس کے بعد فل فور کمیٹی بھی بنا دی اور کمیٹی بھی توڑ دی اور پانچویں نمبر کے جج کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ میچ فکسنگ ہو سکے بینچ فکسنگ ہو سکے کیس فکسنگ ہو سکے ڈسیشن فکسنگ ہو سکے تو یہ سارے کام انہوں نے کل کیے ہیں تو بہرحال اسی آڈینیس سے مطالق ہی ان کا ایک فیصلہ ہے جب وہ علم بلانگ کیا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں آڈینیس لانا پارلیمنٹ میں جاری کیے جا سکتے ہیں اور آڈینیس کے شدید ناقلت چیف جست صاحب نے فرمایا کہ فرمایا کہ جناب صورتحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آڈینیس جاری کروایا گیا ایمیجنسی میں اور ایک چند گھنٹوں کے اندر اندر اپنے فائدے کے لیے جبکہ ماضی میں وہ کچھ اور کہتے رہے ہیں تو یہ تو صورتحال ہے قاضی صاحب کیجی اس انداز میں کہ اب اپنے ہی اصولوں کو وہ توڑ رہے ہیں بلکہ اپنے اصولوں کو کیا آئین اور قانون کو وہ توڑنے جا رہے ہیں جبکہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ایک فیصلہ جاری کر دیا ہے اور وہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ کافی موسر ہے اور انہوں نے کہا اکتالی صفات پر مشتمل ہے اور انہوں نے قانون سازی سے متعلق اختیارات پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے یہ انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ اور سوائی اسمبلیوں کو آرٹیکل ایک سو بیالیس کے تحت قانون سازی کا اختیار دیتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اختیار لا محدود نہیں ہے پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہے لیکن قوانین کا ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے اور آئین پارلیمنٹ پر پابندی آئیت کرتا ہے اور آرٹیکل نو اور اٹھائیس میں دیئے گئے حقوق ختم نہیں کیا جا سکتے آرٹیکل بارہ کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا یہ منصور علی شاہ صاحب نے حکم صادر کیا ہے فیصلہ جاری کیا ہے صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے اس کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے اور اگر آنے والی حکومتیں آج کی قانون سازی آج کی قانون شکنی پر کوئی کریں گے باز پرس کریں گی تو وہ کر سکیں گی شہریوں کو موجودہ قوانین کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ امور انجام دیتے ہیں مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اخدام پر اطلاق کیسے ممکن ہے کیونکہ ابھی ایک قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ نے کہ جناب یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے یہ ماضی سے اطلاق ہوگا دو ہزار سترہ سے تو اس کا جواب آ گیا ہے کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے عدالتوں کو سمجھنا ہوگا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں کس قانون کی کسی قانون کی دو تشریحات ممکن ہوں تو وہی کرنا چاہیے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے جتنی زیادہ نائنصافی ہوگی مکننہ کا کردار بھی اتنا ہی واضح ہونا چاہیے عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے اور ایک ہی جیسا ہے کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتی ہے ماضی سے اطلاق صرف ان قوانین کا ممکن ہے جو پہلے سے دیئے گئے حقوق کو ختم نہ کرے عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم کرا دیتے ہوئے نجی کمپنیوں کی اپیلیں جزوی طور پر منظور کر لیں اس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں اور جو یہ منڈٹ چور حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس کا جواب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اس فیصلے میں دے دیا ہے کہ ماضی سے اطلاق ممکن نہیں ہے یہ ہے بہت بڑا فیصلہ جو کہ کافی ہے آنکھیں کھولنے کے لیے لیکن پھل وقت یہ ان کی جو رسی ہے وہ دراز ہے اور یہ رسی اچانک ان کے گلے کا پھندہ بن جائے گی جو اس وقت موجودہ رجیم کر رہی ہے جو چاہے وہ کر رہی ہے لیکن بالاخر اسے آنا ہے جی چھوری کے نیچے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ